اسلام علیکم میرا نام محمد بابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈی منٹیننس یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ ہونے بھی چاہیے دوستو زیادہ ٹائم لیے بھی نہ چلتے اپنے ٹوپک کی طرف یہ ہے سنگ میشین کا ہیڈ اس کو اتارا ہے اور وہ اس لیے اتارا ہے کہ یہ چلتے چلتے یہ بلکل ہل رہا تھا اس کو سلائڈر بھی بولتے ہیں جو پٹی لگائی ہے اور آسان سی زبان میں بولیں تو ہم تو ریل گاڑی بول دیتے ہیں یار ٹھیک ہے کلیر میں تو یہ جو اوپر کے تین نمبر کے نیٹ نٹ ہے نا یہ جو کھل رہے ہیں ابھی سامنے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ پہلے میں بتا دوں کہ وائس مجھے بعد میں ایڈیٹرنگ کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تین نمبر کے نیٹوں کی وجہ سے یہ یہاں پہ ہیڈ کا بیلنس باندھا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی یہ ہل رہا ہے پوری طرح سے تو اب اس کا کس طرح سے بیلنس باندھنا ہے اور کس طرح سے اس کی سیٹنگ کرنی ہے وہ انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا اور آپ اس کو اپنی میشینوں کا کام جو ہے وہ یہ ویڈیو دیکھ کے کرتے جائیں آرام سے اس میں کوئی وہ نہیں ہے آپ کو گبرانے کی کوئی بات اپنی ہے ٹھیک ہے نا آج کل جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان کی عوام کو اپنے افضاء امان میں رکھے ہماری ہم سب کی یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے بس تو یہ دیکھیں آپ اس کو یہ نٹ جو ہے اس کو دو نٹ ہے یہ صحیح ہے یہ تین نمبر کی نٹ ہے اور اس پر یہ دس نمبر کی چابی کے وہ لگے ہوتے ہیں اپنا نٹ لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کو ساری سیٹنگ میں سمجھاتا ہوں آپ کو یہ کس طرح سے اس کا بیلنس باندھنا ہے یہ آپ دیکھتے جائیں گے تو یہ ساری سمجھ جائے گی آپ کو ویڈیو انٹر دیکھیں گے تب جا کے سمجھ جائے گی اگر ہم ہم میرے چینل پر نیو ہے تو چینل سبسکرائب کر رہا ہوں بیل آکون پر حساب کر دے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے تو یہ ساری سیٹنگ میں سمجھا رہا ہوں اچھا یہ موبائل ہل رہا ہے یہ ویڈیو میں یہ تھوڑا یہ وائبریشن نظر آ رہی ہے یہ اصل میں ہماری کمپنی کی چھت ہے یہ دوسری کمپنی کی چھت ہے یہ کمزور ہے تھوڑی ٹھیک نا تو دوسری مشین چل لی ہے تو وہ ظاہر سی بات اب کیمرہ لگا ہے تو وہ اپنے آپ ہی ہل رہا ہے ہماری غلطی نہیں ہے اس میں بھئی ٹھیک ہے مادرت تو یہ دیکھیں ابھی اس کا بیلنس باندھنے والے ہم انشاءاللہ ساری سیٹنگ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ دیکھتے جائیں ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی ورنہ تو بس کیا بتائیں آپ کو ٹھیک نا اگر ہم سے کسی طرح کی مدد چاہیے تو یہ نیچے نمبر لکھا ہوئے میں نے یہ بالکل فری ہے آپ فری میں کول کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ جو ہم سے بن پڑا وہ ضرور ہم آپ کی مدد کریں گے تو یہ ابھی اس کا تقریبا بیلنس ہو گیا ہے اوکے اب اس کو تھوڑا دوبارہ ریل گھڑی کو اندر کر دیتے ہیں کیونکہ یہ باہر آ رہی ہے نا اس کو ہلا رہے ہیں آگے پیچھے کر رہے ہیں تو یہ ریل گھڑی تو باہر آئے گی کیونکہ اس کی لوک نہیں لگی بھی یہ ابھی بھی تھوڑا آؤٹ ہے اس کو ابھی تھوڑا سیٹ کر رہے ہیں یہ سیٹنگ ساری میں آپ لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہوں تاکہ آپ اپنی مشینوں کی مینٹینس خود کریں یہ بھی ہے بڑے مسئلوں کے لیے مینٹینس والے بھی آ جاتے ہیں ان کی بھی میں وہ نہیں کر رہا کہ ان کو بلکل ہی نہ بلائیں ان کا بھی کاروبار انشاءاللہ چلتا رہے گا میری کوئی ان سے دشمنی نہیں ہے ذاتی بس یہ میں آپریٹروں کے لیے بنا رہا ہوں جو کہ نیو آپریٹر ہوتے ہیں ان بیچاروں کو کام نہیں آتا نا تو رات کو تو مینٹینس والے آتے نہیں ہیں تو یہ ویڈیو دیکھ کر وہ اپنا کام خود کر لیں تو اوپر کا کام کرنے کے بعد یہ نیچے دیکھیں تین نمبر کی علیقی کا نیٹ لگا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا لوز کریں گے آپ ٹھوڑا سا لوز کرنے کے بعد سامنے لگا ہوتا ہے یہ ایک موکہ پیچکس کا نیٹ یہ دیکھیں یہ سامنے ابھی یہ ٹائٹ کروں گا میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سامنے یہ رہا اس کو دو سے تین چوڑیاں آپ نے ٹائٹ کرنا ہے پھر ہیڈ کو ہلا کے دیکھنا ہے کہ ہیڈ جام تو نہیں ہو رہا ہے دیکھو اگر آجا پیچھے آ رہا ہے تو دو سے دو چوڑیاں اور ٹائٹ کر دو اگر مضبوط ہو گیا اتنا زیادہ بھی مضبوط نہیں کرنا کیونکہ یہ کلر چینج کرنے کے وقت یہ جام ہوتا رہے گا تو کلر چینج پھستا رہے گا پھر آپ لوگ پریشان ہو گئے تو یہ لگ لگوک اوکے ہو گیا اس کے بعد تین نمبر کا نیٹ وہ نیچے والا جو کھولا تھا آپ نے اس کو دوبارہ ٹائٹ کرنا ہے صحیح ہے نا تو یہ ساری سیٹنگ سمجھا رہو میں آپ کو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ اپنی مشینوں کا کام خود سیکھنے لگیں گے اس طرح سے ہلا کے چیک کر لیں کہ کہیں پہ ہیڈ جام تو نہیں ہو رہا صحیح ہے نا انشاءاللہ میں نیو سے نیو ویڈیو آپ تک پہنچاتا رہوں گا اور ڈیلی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا اور اپلوڈ کرنے کا جو ٹائم میں نا وہ فکس ٹائم ہے میرا چھے بجے چھے بجیں گے تو آپ لوگ کے پاس نوٹیفکیشن آ جائے گا اور پلیس دیکھ لیا کریں تو اچھی بات ہوگی آپ بھی کام سیکھ جائیں گے ریڈی منٹینس کا صحیح ہے نا تو یہ اس طرح سے اس کی سیٹنگ لگ بگ ہونے والی ہے چلتے ہو بھی بھی ڈیمو دیکھوں گا میں آپ کو سینٹر باندھیں گے اس کا سینٹر کیسے بنتا ہے سارا کچھ دیکھوں گا میں آپ کو یہ تھوڑا سا اس میں فرق دیکھے تو وہ نٹ ٹائٹ کر دی ہے اب اس طرح سے ہلا کے چیک کر لیں یہ تقریباً اوکے ہونے والا انچاللہ دیکھیں اس طرح سے ہلا کے چیک کر لیں تاکہ یہ کہیں بھاگ رہا تو نہیں ہے آگے پیچھے تو نہیں ہو رہا صحیح ہے نا اب اس نٹ کو دوبارہ ٹائٹ کریں گے یہ بھی تقریباً ہونے والا ہے اب آئے ہیں ہم اوپر وہ نیچے کا تو کام ہو گیا یہ ہے ٹیک اپ لیور آسان زبان میں بول دیں تو ہم اس کو گھوڑا بولتے ہیں ٹھیک ہے نا آہ یار کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اوپریٹر کہ ان کو یہ ساری چیزوں کا نام پتہ نہیں ہوتا تو آسان سی زبان میں ان کو جو بھی آتا وہ بول دیں اس لئے ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ ابھی اس کی سیٹنگ میں بتا رہا ہوں یہ چاروں ٹیک اپ لیور لگ گئے ان کے اچھا یہ ہیڈ کا سنٹر باندھنے ٹائٹ کرنے سے پہلے یہ ٹیک اپ لیور اس کے اندر فٹ کر کے اس کے یہ تین نمبر کے نٹ ٹائٹ کر دیں آپ آپ کے ہیڈ کے اوپر تین نمبر کے نٹ ہیں ڈھائے کے ہیں یا جو بھی ہیں وہ یہ ساری سیٹنگ ایسے ہی ہے بالکل آسان ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے صحیح ہے نا یہ والا نٹ بھی ٹائٹ ہو گیا لگ بگ ہمارا اب آگے چلتے ہیں انچالا میں دوسری سیٹنگ بتاتا ہوں ہیڈ پی سی کارڈ وہ بھی لگائیں گے ہیڈ لگائیں گے ان کی کیبلیں لگائیں گے وہ بھی دکھاؤں گا کہ وہ کس طرح سے لگتی ہے صحیح ہے نا تو یہ ابھی جو وہ ریل گاری کی جگہ ہے نا یہ اس کی لوکیں ہوتی ہیں یہ لوک آپ نے واپس لازمی لگانی ہے کیونکہ بعض چلتے چلتے ہیڈ آگے پیچھے کلر چینج ہوتا ہے نا تو یہ نکل جاتی ہے یہ نکل گئی تو ہیڈ کا بیلنس آؤٹ ہیڈ کا بیلنس آؤٹ تو یا تو وہ نیڈلیں توڑے گا یا تو شٹل کی نوک خراب کرے گا ٹھیک ہے نا تو یہ ساری سیٹنگ ہے انشاءاللہ میں سمجھاتا رہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اور جلد سے جلد آ جائے گی آپ اپنی مشینوں کی سیٹنگ خود کر سکتے ہیں ابھی اس کے آئے ہیں سینٹر کے والے نٹ ٹائٹ کرنے کی طرف یہ سینٹر کے نٹ ہے اس طرح سے دیکھیں یہ دونوں اس کی لوکیں آگئی ہیڈ کے اندر اب اس پر تین نمبر کے نٹ لگتے ہیں وہ لگائیں گے تین نمبر کے نٹ لگا کے نیچے سینٹر بھی باندھنا ہے اچھا دوسرے ہیڈوں کو دیکھ لو کہ کلر چینز کونسی نیڈل پر کھڑا ہوا ہے ابھی تو یہ کھڑا ہوا ہے ہمارا ہیڈ تین نمبر پر تو ہم تین نمبر پر سینٹر باندھیں گے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی مشین کس جگہ پر کھڑی بھی ہے صحیح ہے نا تو ایک نمبر پر کھڑی ہے تو ایک نمبر پر باندھو نو کلر کا ڈیزائن ہوتا ہے نو پر کھڑی ہے تو نو پر باندھو جس پر وہ کھڑی ہوتی ہے اس پر باندھو تو یہ ابھی سینٹر کے نٹ لگا رہے ہیں ہم لوگ ان کو ایک ایک کر کے ٹائٹ کریں گے صحیح ہے نا ہم نے تو یہ سینٹر باندھا ہے اندازے سے لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا اگر آپ کو اندازہ ہے کہ یہاں پہ یہ اوکے ہے تو صحیح ہے نہیں تو پھر وہ نیڈل توڑ دے گا نیچے سے آپ ایسا ہی کر لیں کہ نیچے سے کٹ لیں تھوڑا سا کپڑے کو صحیح ہے نا دیکھیں ہم تو اندازے سے باندھ رہے ہیں الحمدللہ تو آپ نے اگر اتنا اندازہ ہے تو آپ نے نہیں کٹنا اگر اندازہ نہیں تو پھر آپ نے نیچے سے کپڑا کٹ لینا ہے وہ نیڈل بھی توڑ سکتا ہے ٹھیک ہے نا پلیٹ خراب ہو جاتی ہے نیچے کی صحیح ہے اس کے بعد چلتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں چلتی بھی پہ کہ یہ کیسی کالٹی بنا رہی ہے کس طرح سے وہ کر رہی ہے ساری سیٹنگ سمجھاؤں گا میں آپ کو یہ دس منٹ کی ویڈیو آپ کے بڑے کام آنے والی ہے انشاءاللہ ابھی اس کے نٹ ٹائٹ کریں گے سینٹر باندھ لیے نٹ ٹائٹ ہونے والے تقریبا یہ نٹ ٹائٹ ہو گئے صحیح ہے نا تو ابھی چلتے ہیں اس کا اوپر ہیڈ پی سی کارٹ لگائیں گے وہ اس کی تاریں کیسے لگتی ہیں یہ دیکھیں یہ ساری لگی ہوئی ہیں یہ پانچ سو چوگن کا کارٹ لگتا ہے اس میں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں مین کیبل کہاں لگی ہوئی ہے اور یہ سگنل کیبل کہاں لگی ہوئی ہے اور یو ٹی سی کیبل کہاں لگی ہوئی ہے یہ یو ٹی سی ہے صحیح ہے ساری سیڈنگ اگر وہ پیچھے والی پلیٹ کھولی ہے آپ نے تو وہ واپس لگا دیں کیونکہ وہ لازمی ہے اوپر سے کچھرا کچھرا گرتا رہتا ہے نا اوپر رکھے ہوتے ہیں نٹ بولٹ رکھے ہوتے ہیں وہ نیچے گر جاتے ہیں تو وہ نیچے جا کے مسئلہ کر دیں کیم میں فس گئے یا یہ ٹیک اپ لیور کی طرف فس گئے یہاں پہ یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ اس کے نٹ لگا دیا کریں پلیٹ واپس لگا دیا کریں ٹیک نا ابھی اس کا ہیڈ لگا رہے ہم اس کو فیٹ کر رہے ہوں اب میں دکھاتا ہوں چلتے ہوئے پہ کہ یہ چلتے ہوئے پہ کیسی کالٹی بنا رہی ہے انشاءاللہ بہترین کالٹی بنائیں گی مجھے تو امید ہے ٹیک نا سارے سیٹنگ یہی ہے یار اس میں کوئی مشکل نہیں ہے بلکل آسان کام ہے مجھ سے کسی طرح کی ہیلپ چاہیے تو نیچے نمبر دیا ہوا ہے آپ فری کول کر سکتے ہیں انشاءاللہ میرے سے جو بن پڑا میں آپ کی مدد کروں گا یہ دیکھیں ابھی مشین چل رہی ہے صحیح ہے ابھی میں کالٹی بھی دکھاتا ہوں آپ کو داگا ٹوٹا یہ دوسرے ایڈ کا ٹوٹا ہے کالٹی بھی دکھا رہا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں اس کو یہاں پہ یہ آئل وغیرہ مار دیں آپ ٹھیک نا تو آئل ماریں گے تو یہ بالکل اچھے طریقے سے چلتا رہے گا یہ دیکھیں کس طرح سے لگا ہوا ہے ابھی کالٹی بھی دکھا رہا ہوں تھوڑی سی آپ کو پورا ڈیزائن میں نہیں دکھاتا ہماری کمپنی کے حصول کے خلاف ہے ٹھیک نا تو یہ ساری سٹنگ یہی ہے تو ملتے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ